سنبھل ہنسا کو لے کر جمعیت علمائی ہند جہاں پیڑیتوں کی مدد کر رہے ہیں وہیں اس کی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بھی کوٹ جانے کی تیاری کر چکی ہے ہمارے ساتھ مولانا کعب رشیدی صاحب ہیں جو اتر پردیس جمعیت علمائی ہند کے قانونی صلاحکار ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے جو شاہی جاؤں مسجد سنبھل کی ہے اس کا جو پرکرن ہے اس کو لے کر کے آپ لوگ کوٹ جا رہے ہیں کیا ہائی کوٹ جائیں گے دیکھئے ہم سب سے پہلے تو وہاں کے جانکاری لے رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کو پولیس پرشاسن دباؤ بنا کر کے ان کے بیانوں کو بدلوا رہا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے دو دن پہلے کچھ ایسے پیڑیتوں کی ویڈیوز پبلک ہوئی تھی جو گھٹنا میں شریک نہیں تھے ان کو پکڑا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اگلے دس لوگوں کا نام بتاؤ گے تو ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے یا اس طریقے سے جو لوگ بھی اس دن جس دن یہ پورا پرکرن ہوا سنبھل میں اس گھٹنا میں کہیں سے کہیں تک ان کا شمولیت نہیں ہے لیکن ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو آریسٹ کیا گیا ہے تو جمعیت علمائین ان کو فری لیگل ایڈ دے گی لوور کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک ہمارا پورا عدیش یہ ہے کہ ہم ہنسہ کرنے والے لوگوں کو بچانے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہنسہ کے نام پر بے قصول لوگوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے دراصل ہم ان لوگوں کو ریلیو دینے کا کام کر رہے ہیں چونکہ یہ ہنسہ بھارت کے لوگتندر پہ ایک بہت بڑا سیاہ دھبا ہے میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوگ نہیں ہے بلکہ یہ پری پلان پریوگ ہے پانچ لوگوں کی نرمم ہتیا ہوئی ہے ہم ہمارا پہلا عدیش یہ ہے کہ ہم ان ہتیاروں کو کیفر کردار تک پہچانا چاہ رہے ہیں اور میں پھر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس انویسٹیگیشن سے میں مطمئن نہیں ہوں اور نہ جمعیت علمائین تو اس سے مطمئن ہے نیایک جانچ آئیوگ بھی بن گیا ہے اس کی ٹیم میکن پہنچی تھی تو آپ کو نیایک جانچ آئیوگ پر بھروس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جانچ کا پیٹن کیا ہوتا ہے یہ کومن کوشن ہے آپ کہتے ہو کہ ہم نے گولی نہیں چلائی ہے پھر کس نے گولی چلائی ہے جو ویڈیوز ہیں جن میں آپ گولی چلا رہے ہو آپ کہتے ہو کہ ربر کی گولی چلائی ہے جن ویڈیوز میں آپ شوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو تو سوال ہے کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ کیا ان ہتھیاروں سے ربر کی گولیا یا آسو گیس چلائی جاتے ہیں یہ تو پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے تو پرشاستان تو کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت دیں تو ہم پولیس کے خلاب بھی کارروائی کریں گے یہ بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نیائے ایک جاچ کرا رہے ہو تو میں سرکار کو بول رہا ہوں کہ آپ ان ان بندوں پر اسپشٹیگرن کریے سوال ہے کہ دیکھو پانچ لوگوں کی جان گئی ہے کوئی تماشا یا مزاق نہیں ہے پانچ لوگ پانچ پریواروں کے چراغ بج گئے ہیں آخر کون ان گھٹنا کے پیچھے تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور گورنمنٹ کو اس کا آتا پتہ بھی نہیں لگا ہے اور آپ جس طریقے سے کبھی یہاں مندر ہے کبھی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اس میں بھی مندر ہے ابھی مجھے جانکاری ملی کہ بدائیوں میں کہا گیا کہ وہاں بھی مندر ہے تو یہ تو آپ نے پورے دیش کا ایک تماشا بنا دیا ہے آپ جہاں کہو گے کہ صاحب یہاں مندر کیا نائنٹین نائنٹی ون کا ایکٹ نہیں ہے جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے ایسا کوئی بھڑیانہ اور پنجاب میں انیکوں مسجدیں ایسی ہیں جن کا اسٹکچر مسجدوں والا ہے لیکن وہ دوسرے دھرم کے دھرمے کس طرح ہیں کل تو کوئی جا کر کے اس پر بھی کلیم کر دے گا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر تو جمعیت نے کیا پروگرام بنایا ہے کیا رننیتی ہے کیا ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کو نہیں کر کے یا ایک بار پھر سپریم کھول جائیں گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سنبل کی ہنسہ کو لے کر کہ ہم قانونی رڑائی لڑیں گے میں بالکل نہیں کہوں گا کہ لوگ آ کے سڑکوں پہ لڑیں ہم نے پردیش اس طرح پر جمعیت کی نماز سے پہلے بھی اپیل کی تھی ہمارے اسٹیٹ پریزیڈن صاحب نے بھی کہ لوگ کسی بھی روپ میں پولیس اور مسلمان آمنے سامنے نہ آئے سنبل میں کہا جاتا ہے دو پکشوں کی لڑائی تھی صاحب دو پکش کہا تھے وہاں تو پولیس اور مسلمان تھے کوئی تیسرا پکش تو وہاں تھا نہیں تو آپ یہ کہہ دے نا کہ پتھان ورسیز ترک لڑائی تھی یا خان ورسیز قریش لڑائی تھی یہ تو حسیاس پد ہے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جمعیت علمائین اس لڑائی کو قانونی طور پر لڑے گی اور جو بھی اس کے مجرم ہیں ان کو بھارت کے سمویدان میں جو ہمیں ادھکار ملے ہوئے ہیں ان کا اپیوک کر کے ہم ان کو انجام تک ہوئے ہیں سپریم کورڈ نے ڈائریکشن دی ہے کہ ہائی کورڈ جو ہے وہ مسجد کمیٹی پکش کو تین دن میں سنے جب وہ ہائی کورڈ جائیں گے تو کیا جمعیت الگ سے اپیل کرے گی یا انہی کے ساتھ مشامل ہوگی ہم تو آلریڈی نائنٹی نائنٹی ون کے ایکٹ کو لے کر جمعیت علماء ہند مولانا عرشد مدنی صاحب کی لیڈرشپ میں گئی ہوئی ہے چار تاریخ میں سی جی آئی صاحب اس کی سنوائی کر رہے ہیں ان کے کورٹ میں لگا ہوا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں کیا اس کو لے کر کے ہائی کورڈ جائیں گے وہ بھی اسی پارٹ اسی اسٹریٹیجی کا حصہ ہے چونکہ سنبھل میں جو جامعہ مسجد والا کیس ہے وہ بھی تو یہی ہوا نا بھئی وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں کئی سو سال سے آپ آ جا کر کے یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ اس کے نیچے مندل دیز بھر میں جو اس طرح کے مسجدوں کے ویواد ہیں اس کو کمپائل کر کے ایک ساتھ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تماشا بن جائے گا آپ کہو گے اجمیر شریف میں ہے کل کہو گے کلیر شریف میں ہے پرسو کہو گے نظام الدین کی نیچے مندل ہے آپ تو ہر مسجد کی نیچے پھر مندری ڈھونتے رہو گے تو پھر آپ کو پتہ ہے دیش کہاں کھڑا ہوگا سنبھل کی حنصہ میں کوئی جیتا نہیں ہے سنبھل کی حنصہ میں بھارت ہارا ہے یہ وہی بھارت ہے جس کے بارے میں سوامی ویوے کنن نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کسی پر حتیہ چار ہوتا ہے تو وہ بھارت آئے بھارت اس کو شرن دے گا جمعیت کیا چاہتی ہے کیا چاہتی سنبھل انسہ کو لے گا اگر اس بھارت میں پانچ لوگوں کی نرمم حتیہ کر دی جاتی ہے تو آپ ان سے پوچھو سوامی ویوے کنن کے بڑی تصویروں پر مالا جپنے والے لوگوں سے کہ آپ سوامی ویوے کنن کے سپنوں کا بھارت بنا رہے ہو جمعیت نے پہلے بھی کہا تھا سرکار وہ سرکار کی بنائی ہوئی کمیٹی نہ ہو بلکہ ہائی کورٹ کی سٹنگ جج کی مونیٹرنگ میں وہ کمیٹی جانچ کر رہے ہیں یہ جو اتر پردے سرکار نے تین صد سے ریٹائرڈ جج ریٹائرڈ آئی ایس اور ریٹائرڈ آئی پی ایس تین لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے یا ایک جانچائیوگ جو بنایا ہے اس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے بھروسہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ وہ کس روپ میں جانچ کر رہے ہیں ابھی تو جس انہوں نے وزٹ کی ہے اب آگے دیکھیں کہ کس پکش کو وہ کتنا سن رہا ہے دیکھیں جمعیت علماء ہند کی یہ مانگ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جس سے نیا ایک جانچ آئیوگ کی ٹیم بنے اور وہ سنبھل کی ہنسا کی جانچ کرے عبید الرحمن ای بی پی لائیوز نیٹوک ای بی پی لائیوز نیٹوک